بہت پرومیسنگ پروسیڈنگز ہیں بہت زیادہ امید ملی ہے فیملیز کو ان پروسیڈنگز سے صحیح نشاندہی ہو رہی ہے ادواکاروں کی بھی اور بات کی جاری ہے بازیابی کو کس طرح یقینی بنانا ہے کہ لوگوں کو بازیاب کیا جائے اور پھر اکاؤنٹیبیلیٹی کی بھی بات ہو گی اور اکاؤنٹیبیلیٹی کسی نہ کسی کی تو ہونی پڑے گی مسنگ پرسن کی کسیز لارجر بینج کے سامنے لگے وہ تھے بہت پرومیسنگ پروسیڈنگز ہیں بہت زیادہ امید ملی ہے فیملیز کو ان پروسیڈنگز سے کیونکہ اب صحیح نشاندہی ہو رہی ہے ادواکاروں کی بھی اور بات کی جاری ہے بازیابی کو کس طرح یقینی بنانا ہے تو تقریبا کوئی پندرہ پیٹیشنز لگی ہوئی تھی ان میں سے سات پیٹیشنز ہماری تھی کہیں جن میں پروڈکشن اوڈریز جاری ہو گئے ہیں کمیشن سے بہت سے سخت سوالات پوچھے گئے ان کی سالریز پرکسن پریبلیجز کے حوالے سے کیونکہ کمیشن اپنے ہی پرڈکشن اورڈرز کی کمکلائنس نہیں کر پا رہی تو آج بہت سے فیکٹ جو فیملیز کو فیس کرنی پرتی ہے سیچویشن وہ ساری چیزیں دالت کے سامنے ہائی لائٹ ہوئی ہیں کیا لگتا ہے یہ آج جو ہائی لائٹ ایشوز پر بات کی گئی ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیس اپنے منتقی انجام کو پہنچنے والا ہے انشاءاللہ ایسے ہی لگتا ہے کہ کورٹ کو بھی اس بات کا بہت زیادہ احساس ہے کہ سب سے پرائم آپلیگیشن ہے کہ لوگوں کو بازیاب کیا جائے اور پھر اکاؤنٹیبیلیٹی کی بھی بات ہوگی اور اکاؤنٹیبیلیٹی کسی نہ کسی کی تو ہونی پڑے گی مہم وہ اس کا بھی بتا دے نا انہیں چلا کر پیاب جی غلام محمد صاحب کے کیس میں ان کے بیٹے حارون محمد کو دوزار نو میں بارہ سے اٹھایا گیا تھا ان کے کامپنسیشن کا آرڈر پہلے جسٹس کمال منصور کمیشن نے کیا تھا اور پھر جبری گمشتگیوں کے کمیشن نے دوزار تیرہ میں دو ڈریکشنز پاس کی تھی کامپنسیشن کے حوالے سے اس وقت کی کامپنسیشن اماؤنٹ تھی دو لاک روپے اس کا پورا فورمیلہ تھا کالکیلیشن کے لیے اور آج کے اماؤنٹ وہ ہے تیس لاک روپے 3 ملین تو وہ آج تین ملین کے چیک دیئے گئے ہیں فیملی کو پوش پیلوش شکریہ